میں ٹیبو ہے کہ شاید خواتین اس طرح نہ نماز جنازہ میں جا سکتی ہیں نہ فاتحہ پڑھ سکتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ سیکھا ہے اور سر مسلمان ہونے کے ناتے ایمان ہے میرا اور آپ سب کا بھی ایمان ہے کہ جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ زمین کے اوپر نہیں گزر سکتی اور اللہ تعالیٰ کن فیہ کن کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو کہہ دیتا ہے کہ میرے ہو جاؤ تو وہ اس کا ہو جاتا ہے اور ممتاز مصطفیٰ صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں ایک سینئر سیاستدان اپنے علاقے رحمیار خان کو ریپریزنٹ کرنے والے اور بہت بہترین پولیٹیشن بہت خوبصورت بولنے والے فادرلی فگر اور جتنی ان میں ویل پاور تھی ہنالانکہ ان کے ایکسیڈنٹو وائس کے باوجود بھی یہاں پہ انہوں نے جس لیچر جتنا بھی بزنس تھا انہوں نے بجٹ ایمن سیشن کے اندر انہوں نے کالر بون ان کو کالر لگا ہوا تھا اس کے باوجود بھی آکے انہوں نے پورا یہاں پہ حصہ اپنا جمایا میں سمجھتی ہوں کہ ایک چپٹر کلوز ہوا ہے اہلے علاقہ بھی ان کو یاد رکھے گا سیاست بھی ان کو یاد رکھے گی رحمیار خان کے لوگ بھی اور ہم سب ہمارا پورا ایوان بھی اس بات کو یاد رکھے گا سر ہم زندوں کی نئی فکر کرتے جو یہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بارے میں پھر ازار افسوس کرتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو جنت الفردوس میں بہت عالی مقام دے گا ممتاز صاحب کو جتنے وہ نفیس انسان تھے جتنے وہ فادر لی فگر تھے جتنا وہ خوبصورت بولتے تھے جتنا وہ عزت سے پیش آتے تھے مجھے اور تمام خواتین کو یہاں پہ وہ بیٹا کہہ کے پکارتے تھے انشاءاللہ ان کا لطالق یہاں بہت بڑا مقام ہوگا سر میں رحیمیار خان کے لوگوں سے ان کے حلقہ کے لوگوں سے ان کے شہر کے لوگوں سے ان کے فیملی کے لوگوں سے ان کے لاویکین سے اور اپنے پورے ایوان سے میں ازار افسوس کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ایک بہت ہی نفیس ساتھی یہاں سے چلے گئے لیکن سر زندوں کی بات کرنا چاہتی ہوں سر یہ میسنگ پرسن میں سے آگئے امتیاز چودری صاحب ہمارے کینڈی ریڈز سر میسنگ پرسن میں خدا کا واسطہ سر آپ کسٹورڈن آف دہاوس ہیں زندوں کی فکر کریں جو زندہ بج گئے ہیں سر کسی کو ٹورچر کیا جا رہا ہے کسی کی فیملی کو جو ہے وہ ابڈکٹ کیا جا رہا ہے سر مزید ہمارے ساتھی کم ہو رہے ہیں سر پلیز لوگوں کو خاندانی دشمنی کی نظر نہ کریں سیاست کی نظر نہ کریں سر ان کی جان کو جو ہے امتیاز صاحب چودری صاحب جو ہے سر این اے سکسٹی ایٹ کو اور پی ٹی آئے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں عمران خان کے ساتھی ہیں سر پلیز ان کو میسنگ پرسن نہ رہے انہیں دے آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں آپ حکم کریں کہ وہ اس ہاؤس کے اندر واپس آئیں باقی سر ہم اور آپ سب نے جانا اللہ تعالی کے پاس ہم نے سب نے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا کیا کردار لے کر جا رہے ہیں بہت شکریہ سر پولیس کی کسٹیڈی میں ہیں نہ اینٹی کرپشن کی کسٹیڈی میں ہیں وارال میں نے ان سے میں نے ان سے کہا ہے میں نے ان سے کہا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر اس کو جی عمر ایوب صاحب جناب سپیکر بارٹ شکریہ جناب سپیکر یہاں پہ میں کسی بھی اس سے میں ریکویس کروں ہوں جو تازیت کا کر رہے ہیں صرف یہاں پہ کیونکہ ان کا کیس یہ ان کے لیے چودری آجی امتیاز چودری صاحب کے لیے سر ان کا یہ زندگی اور موت کی کشم کش اللہ تعالیٰ ان کو آیاتی دے مسنگ پرسن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اس ہاؤس میں اس چیز سے نہ گزارے جہاں پہ آپ کو پتہ بھی نہ ہو جناب سپیکر ہمارے آج میں رات کو نیوز میں وہ دیکھ رہا تھا سر کوئٹا جو آپ کا ریڈ زون ہے وہ ٹوٹلی بلوکٹ ہے لوگ وہاں سے باہر نہیں جا سکتے ہیں وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے بات کر رہی ہیں بلوچستان میں یہاں پہ آپ کے آئل کے اس سائٹ پہ جو ساتھی ہیں ان کو سر بتائیں ان سے پوچھیں ہمارے ساتھ تو جو میرے ساتھی یہاں پہ بلوچستان ہے ہم پہ جو تشدہ دیا یہاں پہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان سے پوچھیں اپنے حلقوں میں جا کے چیک کریں کیا ہو رہا ہے جناب سپیکر میں آخری بات کروں گا کہ یہاں پہ بلوچستان میں بدمنی ہے اور یہاں پہ ان فوس ڈسپیرڈ پرسنز کی ایک بہت بڑی ایشو ہے وہاں پہ کے پی میں ہے پورے پاکستان میں خدارہ ایک سٹنگ میمبر پارلیمنٹ کو جو رپریزنٹ کرتا ہے لاکھوں لوگوں کو اس کو آپ اٹھا کے لے جائیں گے اور ایک آپ نے پانی کو آپ ایک رستہ دے دیتے ہیں جناب سپیکر وہ پھر کبھی نہیں رکھتا یہ سب کے سب لوگ یہاں پہ جو ہیں یہ پیہ بڑا تیزی سے آپ نے گھنٹا ہوا دیکھا ہے وقت بڑے تیزی سے گزرتا ہے ہمیں تو یہ میسنگ پرسنز کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے جناب سپیکر خدارہ میں بار بار آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ سپیکر ہیں کسٹوڈین ہیں اور وہاں سے جن لوگوں نے آپ کو آل اوکے ریپورٹ دی ہے سر جناب سپیکر ان کو کہے کہ قرآن شریف پہ حلف لیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر دیکھیں ان سے حلف لیں کہ یہ وہ ان کے پاس نہیں ہے تب آگے بات بڑی گی بہت شکریہ جی لطیف خوصہ صاحب سرداستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر ممتاز مصطفی صاحب کی ناگہانی فوتیدگی پر جتنا مجھے غم ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے چار دہائیوں سے زیادہ میرا ان کے ساتھ تعلق تھا جب میں پہلی دفعہ صدر بنا آئی کورٹ کا انیس سو اکاسی میں تو وہ تشریف لائے تھے ملتان میں پھر رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو میں نے مدعو کیا انیس سو چیاسی میں جب میں پھر صدر دوسری مرتبہ منتخب ہوا تو وہ وفت لے کر باقاعدہ باولپور سے تشریف لائے تھے پھر میرا دفتر رہا باولپور میں بھی ایرم ہوتل میں وہاں بھی وہ میرے ساتھی ہوتے تھے ملتان میں اور لاہور میں بھی وہ میرے ساتھ یہ ہم سفر رہے ایک ایسا خوبصورت شخص میں نے کم ہی دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں جتنی ما شاء اللہ مہارت ان کی نہ صرف قانون پر تھی بلکہ وہ بہت اچھے جو ہے ان کا دیوان تھا شیر و شائری کا انہیں اتنا شغف تھا اردو اور سرائی کی دونوں زبانوں پر ان کو بہت زیادہ عبور تھا اور ایسا خوش الہانی سے وہ شیروں کی وہ جو ہے برسات کرتے تھے کہ ساری محفل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی تھی میں نے مختلف ادوار میں بطور اٹرینی جنرل بھی ان کے ساتھ میں نے ایز ای گورنر بھی میں رہیم یار خان ہاں بہت اچھا ریسیپشن بھی کیا اور جس انداز سے پھر انہوں نے میری لیے بہت اچھا ایک فانکشن کیا جس میں پھر ایک سرائی کی شائری کا ایک جو ہے وہ انہوں نے نکاد کیا تھا تو میں جب بھی ان کی بات کرتا ہوں تو مجھے سب وہ لمحات سامنے آ جاتے ہیں جس میں وہ اتنے اچھے وکیل تھے اتنے پائے کے وکیل تھے اتنے نفیس وکیل تھے اور پھر وہ نہ صرف ڈسٹرک بار کے صدر رہے وہ بہاورپور ہائی کورٹ بار کے بھی صدر رہے وہ جس طرح ابھی لاؤ منسٹر صاحب نے کہا وہ خوصہ گروپ جو ہم نے بنایا تھا لوئرز کا جس کے لاؤ منسٹر صاحب بھی کافی روح و روان تھے ہمارے ساتھ وہ ہمارے بھی جو ہے ساتھ اس گروپ میں جو پاکستان کا سب سے بڑا وہ کلاگا گروپ بن کے نمودار ہوا تھا وہ اس کے بھی بہت جو ہے ہمارے مضبوط قسم کے ساتھی تھے اور مجھے تو پاکستان بار کاؤنسل میں بھیجنے میں ان کا اپنا ووٹ حیثیت پنجاب بار کاؤنسل کے ممبر کے بھی شامل تھا اور شریک تھا اور لاؤ منسٹر صاحب تو خود مانیٹر کیا کرتے تھے اس وقت ہم بھاٹا کرتے تھے ووٹس ہمارے پاس اتنے زیادہ سرپلس ووٹ ہوا کرتے تھے تو وہ ان کی ایسی ہماگیر شخصیت تھی کہ وہ نہ صرف بار کی سیاست میں تھے بلکہ وہ ایک بہترین وکیل تھے اور بہترین ایک سیاست دان بھی تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارے ایوان کو ایک ایسے مدبر شخص سے محروم ہو گیا ہے جو نہ صرف اہلیت کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ اپنا کارکردگی دکھاتے اور مفید اور فائدہ مند ہوتے بلکہ وہ ایک اخلاقیات کی حساب سے بھی وہ بہت زیادہ یہ وہ جنٹلمن پار ایکسلنس میں نے کمی ایسے لوگ دیکھے ہوں سات سال پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا میں ہسپیٹل میں گیا تو اس وقت بھی میں حیران ہوا کہ اوپن سرجری بائی پاس ہوا ہے لاہور میں وہ پیمس کے ساتھ ہسپیٹل میں داخل ہوئے تھے وہاں بھی وہ بڑے پور عظم تھے تو میں نے ہس کے کہا میں نے کہا تمہارا نیا دل تمہیں مل گیا ہے مبارک تو وہ ما شاء اللہ پھر دو مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہاں ان کا ایکسلنٹ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ یہ جب بجٹ سشن تھا تو وہ ایک نیک کا بلکہ پارلیمان کے ساتھ بھی وہ آخری وقت تک بھی اپنا جو ہے کار فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں تو میں ان کے لئے دعا گو بھی ہوں میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اللہ تعالیٰ ان کے پسمانگان کو صبر جمیل کی توفیق اتا کرے اس اہوان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا جو سبسٹیٹیوٹ دے وہ انہی کے قدموں پر چلتے ہوئے اسی طرح تدبر اور حوصلے کے ساتھ آئے اور چیمن صاحب میں سپیکر صاحب میں آرز کروں گا کہ ہمیں ایسی ہی محبتوں کی ضرورت ہے پاکستان نفرتوں کا متحمل نہیں ہے خدارہ آئیے ہم وہی پیار اور محبت جس طرح ممتاز مصطفی صاحب ایک ہماگیر شخصیت کے طور پر ہر ایک کے ساتھ بہت زیادہ ملن نصاری سے ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ اور بردباری اور حوصلے کے ساتھ چلتے تھے اور ان کا ایک طریقہ ترد تقلم بھی وہی تھا اور رواداری بھی وہی تھی آئیے ہم وہی رواداری کو اپنائیں خدارہ ہم اس ملک کو جو ہے گمبیر آلات سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے ایگو ہم اپنی انہا سے انہا سے باہر نکلیں ہم اس ملک کے لئے سوچیں کیونکہ اللہ تعالی آپ نے دیکھا کہ بلاخر یہ دنیا فانی ہے اسی طرح کل بیٹھا ہوا ہمارے ساتھ جو ہے آج وہ نہیں ہے کل ہم بھی شاید نہیں ہوں گے یہ ملک نے چلنا ہے ایوان نے چلنا ہے آپ جس طرح کہا گیا کسٹوڈین ہاؤس کے خدارہ یہ فراڈ مت کرنے ہونے دیجئے گا اگر امتیاز کو کوئی جو ہے اٹھا کر لے گئے ہیں تو بھی ریاست کا فرض ہے انہوں نے میں نے فائی آر سر وہ پڑھی ہے کہ جی ہم پونے دو ہوجے ان سے تفتیش کر کے جا رہے تھے اور سڑک پر جو ہے تین گاڑیاں آئی ہیں اور اس میں سے نکل کر اور وہ لوگ اس کو فائرنگ کر کے اور اس کو نکال کے لے گئے ہیں تو پھر اگر نکال کے لے گئے ہیں پھر بھی پھر بھی ریاست کا فرض ہے کہ برامت کریں جہاں بھی ہے چلیں اگر کوئی اٹھا کے بھی لے گئے تو بھی جان اور مال کی حفاظت ہی کے لیے حکومتیں ہوا کرتی ہیں اور آپ کسٹوڈین ہیں آپ بھی خدا رہا ہے ان کی رپورٹوں پر مت جائیے گا جو انہوں نے کہا ہے میرے پاس بھی نہیں ہے میرے پاس بھی نہیں ہے میرے پاس بھی نہیں ہے تو کیا زمین نگل گئی ہے یا آسمان اسے کھا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ زندہ شخص کو تو کم از کم بچا لیجئے گا جانے والا تو ہم سے جدا ہو گیا ہے لیکن اس کو تو بچائیے گا میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے مجھے باکتیا ہے